اس وقت پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہا ہے پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہا ہے غریبوں کی فیرست میں ایک نمبر پہ مسلمان بے روزگاروں کی سب سے بڑی فوج کہیں بستی ہے تو وہ ہے مسلمان موبائل کے ڈبیوں سے آوارگی کی ساری حد پر نکار کرنے والی کسی قوم کی اولادیں ہیں تو وہ ہے مسلمان بولو صحیح ہے کہ غلق شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے ان کو کوئی دکت ہے کیا کوئی بات نہیں مرضی مولا تو سننے کا موڑ ہے میں کیا کہہ رہا تھا کسی کو یاد ہے کیا کچھ یاد رہے نہ رہے مسلمان کو موبائل تو یاد ہی رہے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ موبائل چلانے والی کسی قوم کی اولاد ہے تو وہ ہے مسلمان صحیح بہت بے شکل جس قوم کی تاریخیں پڑھ کر زمانے نے کھانا سیکھا ہو بے شک کیا بات ہے باہ پہننا سیکھا ہو سڑکوں پر چلنا سیکھا ہو آج اس قوم کو برسوں سے میرے علماء بتا رہے ہیں کہ جو پہنے ہو یہ مت پہنو یہ پہنو جی جی بے شک پوری دنیا سر جوڑ کر بیٹھی غریبی میں ایک نمبر مسلمان پڑھے لکھوں میں سب سے نیچے سے ایک نمبر پہ مسلمان کاروبار اور معیشت میں بھکمنگے اور مرگی کی دکان تجارت میں پنچر اور ہوتلی سے آگے کی سوچ نہیں بہت بڑا فنکار بنا تو راز مشتیری بن گیا اس سے کہ تصبر نہیں اب ذہن حاضر کر میں تیرے سامنے چھوٹا سا آئینہ رکھتا ہوں تصمیر دیکھ لیں کفر ریسرچ کر رہا بابا جود اس کے غربت میں ہے ہمت ٹوٹی کیوں نہیں غربت میں ہے ہمت ٹوٹی کیوں نہیں ہر کیمیکل استعمال کر لیا ہاؤسلوں نے دم کیوں نہیں ٹوڑا کوئی بم بچا نہیں جس کا استعمال کر نہ لیا اس کے بابا جود بھی امات کو آواز دیکھ کے کہہ رہا کان چھوٹی ہے آ چوراہوں پر لوگ زندگی کا انتظار کرتے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں سوال فلسطین کے زمین کے مسئلہ نہیں ہے سوال تو مصطفیٰ کے دین کا مسئلہ ہے نبی کے دین نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوثیت مشلقِ عالی حضرات فیسانِ عالی حضرات حضرت اللہ ماء غلام رسول صاحب قولہ بلیعوی عرصِ مقدس سبحان اللہ سبحان اللہ آپ گا ڈرے ہوئے ڈرے ہوئے ماحول میں نہیں ہو تو بیچ سے کھڑا ہو کر ایک نعرہ ٹھوکر لگا کے بتا دو نعرِ تکبیر اللہ اوہ زور سے جواب دے زور سے جواب دے بہت اچھا موضوع لیا ہے جواب نہیں ضرورت ایسی تقریر کی تاجِ شریعہ زندہ با یا رسول اللہ ایسی تقریر کی ضرورت یہ کوئی نئی ریسرچ اور میٹنگ نہیں ہے بلیعوی نہ کل کسی سے خوف کھایا ہے نہ قیامت تک آئے گا ہمیں در کے گفتگو وہ کرے جو دو نمبر کا ہندوستانی ہو جس کے باپ دادا کے لحوز بھارت کی یعزادی کی تاریخ لکھی گئی ہو وہ در کے گفتگو نے ہی کرے گا چھاتی پر چڑھ کے گفتگو کرے گا لیکن افسوس ہے تیرے تجھ پر افسوس ہے یہ جو سامنے کھڑے ہیں پھر میں کہا رہا ہوں جلدی میری نظروں سے ہٹو شرم نہیں آرہی ان لوگوں کو اس طرح کی بھیڑ لے کے علماء نکلیں گے تو شکست کے علاوہ فتح کبھی ہاتھ نہ لگے گی آگے تک جگہ ہے آکے بیٹھ جاؤ کھسکا آو آگے آو ارے آو اپنوں سے کیا ڈر رہا آو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جاؤ آ جاؤ ایک دم قریب آ جاؤ اب جو لوگ روڈ پر ہیں ان کا کوئی علاج نہیں سوال اللہ بھر جلدی بیٹھ لو لگتا ہے تخریت کرنے کڑے گی جی بلکل بہت جذبات بہت شاندار آپ نے تو میں عرص میں آیا ہوں اپنا مزار تھوڑی بنوانے آیا کیا ذہن ہے حضرت آپ کا جواب نہیں کئے منٹ کے لئے نئی حضرت سوڑا پانی سے بلیاوی کام نہیں چلاتا کومے کا وہی پرانا پانی چاہیے لمبی زندگی کے لئے واہ 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 سبحان اللہ محبت سے بول دو ارے زور سے بولو ایک بار ہاتھ اڑا کر سارا مجمع لبائی کیا رسول اللہ چاروں طرف سے یہ چاروں طرف سے یہ صدا بلند کرو لبائی کیا رسول اللہ 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 جس کا معبود مارکٹ کا خریدہ ہوا ہو کیا جملے آ رہے ہیں مارکٹ کا خریدہ ہو کیا بات ہے جب معبود ہی بکتا ہو کیا بات ہے ارے سمجھنا تو ڈردہ کیوں بول دے بول دے ہمارے علماء اکرام تو خوف میں نہیں ہمہ جب تک ہوں بلیاوی ہے مفتی آزم کی عطا سے کوئی ہو معلوم ہے کہ حلانے والا ہے یہ عڑانے والا بھی ہے اس لئے ڈر ہو نہیں محبت سے سبحانہ سبحانہ رنگ میں آوگے تو تھوڑی دیر تقریر کر دوں گا ایسے نہیں رنگ میں آکے بول دو بول دو بول دو حضرت دیکھیں گے حضرت صاحب سجادہ میرا معبود وہ نہیں جو بازاروں میں بکتا ہو اور بکتا وہی ہے جو بنتا ہے بکتا وہی ہے جو بنتا ہے لیکن میرا خدا بنتا نہیں بناتا ہے میرا خدا بنتا نہیں بناتا ہے بناتا ہے اب ذہن حاضر کر لو بنانے والوں میں بہت تیرے بہت تیرے بہت تیرے سمارٹ لوگ ملے بڑے خوبصورت خوبصورت لو مولانا یوسف رضا سنبھلی نے کہا کہ یہ ہمارے اتر پردیش کا ٹاپ موشٹ مصبی رہے جس کی کہیں گے اس کی تصویر بنا دے گا آنکھیں کھول کے بلی آوی کی گفتگو سن بھی لو دیکھ بھی لو جس کی کہیں گے اس کی بنا دے گا میں نے کہا کہاں کہاں بنا دے گا جواب دیا پتے پر کہیں گے تو بھی بنا دے گا کپڑے پر کہیں گے تو بھی بنا دے گا کاغذ پر کہیں گے تو بھی بنا دے گا پتھر پر کہیں گے تو بھی بنا دے گا میں نے کہا یوسف صاحب جسے کبھی نہ دیکھا ہو کیا اس کی بھی تصویر بنا دے گا ارے یار بول دیتے کاش تو میں تقریر کر دیتا علماء اکرام کی توجہ چاہوں دعاوں کے ساتھ اگر بات سچی ہو تو سر نہ ہلے زبان ہل جائے تو کچھ اور مال دے کے چلا جاؤں گا سبحان اللہ اکرام کی توجہ چاہوں میں نے کہا جیسے کبھی نہ دیکھا ہو کیا اس کی بھی بنا دے گا کیا اس کی بھی بنا دے گا تو صاحب سجادہ نے کہا جیسے کبھی نہ دیکھا ہو اس کی کئی سے بنائے گا مولانا یوسف رضا سنبھلی نے کہا ہاں کوشش کرے گا لیکن ہلیہ بتانا پڑے گا بتانا ہوگا بھوے کیسی ہے بتانا ہوگا آنکھیں کیسی ہیں بتانا ہوگا پیشانی کیسی ہے بتانا ہوگا روخصار کیسی ہے بتانا ہوگا ہونٹ کیسی ہے بتانا ہوگا ذلفے کیسی ہے بتانا ہوگا وجود کیسے بتانا ہوگا سرابہ کیسے توجہ چاہوں توجہ چاہوں میں نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ سن کر کے ہوں بہوں بنا دے کہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ایمان والوں ہی تراؤ بابا 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 سبان اللہ سبان اللہ ارے بول یار بول بول سبان اللہ سبان اللہ کاش گے گفتگو کہیں اور میں چھڑھا کہنے بابا 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 نہیں مولانا اچھی تقدیروں کا بہر جو دیکھا ہو وہ بتا بنا بنایا رب نہیں وہ بھی مٹی سے نہیں مٹی سے نہیں پانی سے نہیں آگ سے نہیں ہوا سے نہیں اس لیے کہ محبوب تو ان سبق بن gیا ہے بس دل لگا کے دعا دے دو تھوڑی دیر فیض تم بھی بٹور لو میں بھی کچھ سمیٹ لو اس لیے کہ لفظ قادری جہاں لگ گیا ہے نا آرے بول یار بول بول میں کیا کہہ رہا تھا یہ تو بیچ میں آگیا محبوب اس زمانے میں بنے عقل پریشان ہے ایک آدمی کے وجود میں آگ بھی مٹی بھی پانی بھی ہوا بھی اور رب نے محبوب اس وقت بنایا ہے جب نہ مٹی بنی ہے نہ پانی بنا ہے نہ آگ بنی ہے نہ ہوا بنی ہے توجہ چاہو بنے محبوب رب کے نور سے بے شک رب کے نور سے بس دل لگا دے رب کے نور سے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے مصابی جو بغیر دیکھے ہوئے کی بھی بنا دے تو رب نے محبوب پہلے نہیں بھیجا محبوب کی حسن کی جھلک دے کر یوسف کو بھیجا نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوشتیت مشلقِ عالی حضرت فیسانِ عالی حضرت حضرت اللہ غلام رسول صاحب کیلہ بلیعوی عرصِ مقدس سبحانہ دیکھو بھئی مولانا یوسف کے نعرے کے بھرو سے بلیعوی سے تقریر نہیں اچھی سن سکو گے مجمع والے لگاؤ گے تو بلیعوی تھوڑا سا اور نکالنے کی کوشش کرے گا اور جو قوم اپنے رب کی کبری آئی ہے اور رسول کی رسالت کا نعرہ لگانے سے ڈرے لکھ لینا اس کو کیڑے مکوڑے روز ڈرائیں گے صبح و شام ڈرائیں گے بیچ بیچ میں نعرے لگاتے لئے اس لئے اگر دل کو کوئی بات رسول کیا يا چاکہ اب بتاؤ سچا ارشی کے اہلِ بیت بریلوی نہیں تو کون سچا ارشی کے اہلِ بیت امام احمد رضا والا نہیں تو کون امام ان کے مجلسوں میں ابو بکر کے نعرہ نہیں لگتا لیکن میری ماں فلو میں علی کے نعرہ کے بغیر جلسہ مکمل نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ ارہ بیٹھ جاؤ یار اتنے بھی مت لگاؤ اس لئے تو پاوندی لگائی جاتی ہے چلو اس خوشی میں بیچ سے کوئی لگا دو بیچ میں کھڑے ہوگے زندہ آئے 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 ٹاجو شریہ ٹاجو شریہ زندہ بہ پیچ بیچ میں لگاتے رہیں سبحان اللہ دل کو جب بات لگے تب اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ سنجیدگی سے سنوگے تب تو میں کیا کہہ رہا تھا وہ تو آیا نکل گیا حسن یوسف سبحان اللہ جسے کبھی نہ دیکھا ہو اس کی تصویر کوئی مصویر کیا بنائے محبوب کے تلوے کی خیرات دے کر یوسف کے وہ کو حسن عطا کر کے کہا جا زور سے زور سے زور سے آرے زور سے زمانے والے کو بتا دو کہ جب حسن محبوب کی خیرات والا ہی تنا حسین ہے تو جو رب کے سرابہ نور سے بنا ہے وہ کتنا حسین ہو تب کسی نے کہا ان میں کمال کیسا ہوگا کمال کیسا ہوگا تو عیسیٰ روح اللہ نے مری ہیوی لاش میں ٹھوکر مار کر زندگی لوٹا دی اور بتا دیا دیکھ یہ ان کے قدموں کی خیرات تھے کہ روح اللہ اتنا پابر پھول ہے کہ وہ ٹھوکر مار دے تو بے جان زندگی میں روشنی آ جائے حیات کی وہ تو محبوب ہے انہیں دیکھ لینے کے بعد ایک فرد میں نہیں پوری کائنات میں زندگی لوٹ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ہن کو یہیں روک لو میں نے کہا مولانا یوسف صاحب صاحب سجادہ پوچھ رہیں گے کہاں کہاں تصویر بنائے گا کہاں کہاں بنائے گا مسور جو آرٹیسٹ تھا بولا کپڑے پر بنا دوں گا کاغس پر بنا دوں گا پتے پر بنا دوں گا پتھر پر بنا دوں گا زمین پر بنا دوں گا درختوں پر بنا دوں گا میں نے کہاں مسور تیرے وجود میں اگر زندگی ہے ہے تو پانی پر ایک تصویر بنا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بنا دے ایک تصویر پانی پر مصور بول پڑا یہ اسمبھو پانی پر کوئی مصور تصویر نہیں بنا سکتا میں نے کہاں دکان بند کر تو جالی مصور ہے اصل مصور تو میرا پروردگار ہے باپ کے وجود کا دو کترہ پانی ماں کے وجود کا دو کترہ پانی پانی سے پانی پر کیا پیاری تصویر بنائی ہے تصویر بولتی بھی ہے تصویر چلتی بھی ہے تصویر کھاتی بھی ہے تصویر مسکراتی بھی ہے تصویر روتی بھی ہے تصویر ہستی بھی ہے تصویر میں خوشی بھی ہے تصویر میں انتقام بھی ہے تصویر میں جذبہ بھی ہے تصویر میں عشار بھی ہے تصویر میں محبت بھی ہے تصویر میں بغابت بھی ہے تصویر میں حسد بھی ہے تصویر میں مروبت بھی ہے اللہ حب یا رسول زندہ با اللہ حب بول دو بول دو ایسے نہیں چاروں طرف سے چاروں طرف سے ہوئے زور سے بولو زور سے بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے اہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں حضرت دعاوں کے ساتھ اور میں اپنے علماء سے اپیل کروں گا کہ بڑی ہی بہت ہی حساس پہلو چھونے کی جسارت اور ہمت کر رہا ہوں اس لیے ہمارے جتنے ذمہ دار علماء اکرام ہے پینی نظر رکھے تاکہ میں کہیں فسلو تو بازو تھام لے توجہ چاہوں میرا خدا بو نہیں جو بازاروں میں بھکے بولو گے تو تقریر ہو جائے گی بولنا پڑے گا میرا خدا بو نہیں جو بازاروں میں بھکے اچھا بنایا بھی تو کتنی بھونڈی شکل والا جی کیا بات ہے واہ 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 تبلیابی کہی تھا بازاروں میں بیچنے والا معبود بنانے والو مٹی بھی تیرے معبود میں لگی ہے تو میرے اللہ کی بنائی ہوئی سبحان اللہ پانی بھی لگا ہے تو میرے رب کا بنایا ہوا سبحان اللہ کاش ان کی اندر اتر گئی ہوتی بات ارے اتر گئی ہے تو جم کے بول دو زہن کو تھوڑا سا قریب کر لیں تو بنائے ہوئے خداوں سے ہم نہیں ڈرتے بے شک کیا اشارہ ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں کیا اشارہ ہے اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ گئے ہو تو بولنے میں کیا دکت ہے بول دو بول دو سبحان اللہ ایک سروے کے مطابق پائنٹیس کروڑ ان کے ہیں پائنٹیس کروڑ پائنٹیس کروڑ صرف بھارت میں صرف بھارت میں بھارت میں ایک صاحب آنکھیں لال کر کے بات کر رہے تھے میں نے کہا ہری کر دوں گا جواب دے دے ایک جملے کے بولا مطلب میں نے کہا پائنٹیس کروڑ بول رہا کوئی لیشت ہو تو دے بولا یہ ہی تو نہیں ہے میں نے کہا رہے گا تب نہ دے گا لیکن میرا خدا تو سریف ایک ہے واہ 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 سبحان اللہ تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں میرا خدا سریف ایک ہے وہدہو لا شریف سریف وہی ہے خالق وہی ہے مالک وہی ہے رضاق وہی ہے رعوف وہی ہے ستار و غفار رحیم و کریم میرا خدا کرم والا ہے کرود والا نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے غوثیات مسلکِ علیہ حضرات علماء اہل سنہ کرود والا نہیں ہے حق کاہر والا ہے اگر آ جائے جلال میں تبجھو چاہوں اگر آ جائے جلال میں اگر آ جائے جلال میں تو لشکر کی ضرورت نہیں فوج کی ضرورت نہیں آرمی کی ضرورت نہیں لشکر کی ضرورت نہیں کلواروں کی ضرورت نہیں اما جب چھوٹا صاحبہ بھی لتر جائے تو پوری کائنات کا کفر بھاگ جائے کھڑے ہوگے لگاو کھڑے ہوگے لگاو کھڑے ہوگے لگاو کھڑے ہوگے یا رسول بڑی مسئلت ہے حضرت پورا نعرہ لگاو یہ کھڑے ہوگا اللہ اللہ یا رسول یا رسول یا رسول زندہ زندہ تاجی شریع تاجی شریع اللہ بہت شاندار خطاب جلنا ہے محبت سے بول دو بول دو آئے پیچھے والے زندہ ہو تو بول دو ایک باری سٹیج والے دھیرے سے بول دیں سبحان اللہ حضرت چونکہ زندوں کی بیفل میں رہتا ہوں تو زندوں کیلئے زندگی کی گفتگو کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ قبرستانوں میں قبرستانوں میں ہم انہی کو لے جاتے ہیں جو اب لاؤٹ کے نہیں آنے والے لیکن اب اس کے لئے کب تک کہ ہم لے جا کر ان کو وہاں پہنچاتے رہیں گے آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں وہی جہاں آپ کی ضرورت ہے اگر ضمیر بیچا نہیں ہوگا تو جانے سے پہلے سو بار سوچ کے اٹھے گا اگر ماںوں کے دودھ کا سعودہ نہیں کیا ہوگا تو نبی کی عظمت اور رفات کی لاج رکھنے کے لیے اولاد نہیں دیکھے گا فاطمہ کا لال ضرور دیکھے گا توجہ چاہوں کیا کہہ رہا تھا کسی کو یاد جلال میں آ جائے تب بلیابی کہتا کعبے کی چاہبھی رکھنے سے ایمان والوں کا کوئی امیر المومن نہیں نہیں ہو سکتا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہوش میں ہو تو بلیابی کی تقریر سونا مت یہ دیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھو بول دے اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ با زندہ با یہی سب تماشے دیکھ کر کے اب میں جلسوں میں آنا نہیں چاہتا آپ کے طرف کون آ رہے ہیں کون آئے نام تو بتائیے آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں نام بتائیے کون آ رہے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تشریف رکھیں اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے اس کا خیال لکھیں بیٹھیں اچھا اچھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسرکِ علا حضرت حضرت سید سلیم میاں صاحب قبلہ حضرت سید سلیم میاں صاحب قبلہ علماء اہل سنت بیچ میں سے راستہ چھوڑ دیں راستہ چھوڑ دیں اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے اس کا خیال لکھیں مکمل خیال لکھیں راستہ چھوڑ دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسرکِ علا حضرت فیضانِ علا حضرت فیضانِ خواجہ غریب نباز فیضانِ حضور صابرِ پاک فیضانِ حضور مخدومِ سمنہ فیضانِ اولیاءِ کرام علماء اہل سنت حضرت سید سلیم میاں صاحب قبلہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں حضرت بھی خود فرمارے ہیں بیٹھ جائیں کھڑا ہونا بہتر نہیں ہے دیر zone بیٹھ جائیں فوراں بیٹھ جائیں تشریف رکھیں کہ اب بہت اچھا پیغام پیش کر رہے ہیں بیٹھ جائیں فوراں بیٹھ جائیں زدہ باز بس زیادہ زیادہ پانچ سے سات منٹ بلیاوی نہ کسی کمیٹی والوں کی شرط پر تاریخ دیتا ہے نہ کسی جلسے والوں کی خوشی پڑھ کے تقریر کرتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیوں پیدا ہوئے ہو کیوں مر ہوگے لیکن ہریمان والے کو ایجنڈا معلوم ہے کہ مجھ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے موت کیوں دی جائے گی بول دو محبت سے رنگ میں آکے بول دے زیارت کرے جماعت اہل سنت کی نہائیت ہی سنجیدہ خان قاہ کے صاحب سجادہ حضرت اللہ مولانا الشاہ سید فاروق میں قبلہ مدد ذلہ علیہ اور جن کے عرص کی تقریب میں آئے ہیں کیا خاموش زندگی جیا ہے اللہ کے محبوب کے ان قلندروں نے بس ان کی بارگاہ میں ایک شیر عرض کر دوں ہم کو تو شیر یاد رہتا نہیں اور آج کل تو سید صاحب ایسی ایسی شاعری ہو رہی ہے یعنی پڑھنے والے کو بھی خود پتا نہیں ہے کہ کس لفظ کا مانا کون سا ہے صحیح بات صحیح فرمانے اور کیا نشے میں میری قوم ہے پڑھنے والا خود نہیں سمجھتا ہے محبت سے بول دو بول دو آئے پیچھے والے زندہ ہو تو بول دو ایک باری سٹیج والے دھیرے سے بول دیں حضرت چونکہ زندوں کی بہفل میں رہتا ہوں تو زندوں کیلئے زندگی کی گفتگو کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ قبرستانوں میں قبرستانوں میں ہم انہی کو لے جاتے ہیں جو اب لاؤٹ کے نہیں آنے والے ہیں لیکن اب اس کے لئے کب تک کہ ہم لے جا کر ان کو وہاں پہنچاتے رہیں گے آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں وہی جہاں آپ کی ضرورت ہے اگر ضمیر بیچا نہیں ہوگا تو جانے سے پہلے سو بار سوچ کے اٹھے گا اگر ماںوں کے دودھ کا سعودہ نہیں کیا ہوگا تو نبی کی عظمت اور رفات کی لاج رکھنے کے لیے اولاد نہیں دیکھے گا فاطمہ کا لال ضرور دیکھے گا توجہ چاہوں توجہ چاہوں توجہ چاہوں کیا کہہ رہا تھا کسی کو یاد ہو جلال میں آ جائے تب بلیابی کہتا کعبے کی چابھی رکھنے سے ایمان والوں کا کوئی امیر المومن نہیں نہیں ہو سکتا بے شک سبان اللہ سبان اللہ اگر ہوش میں ہو تو بلیابی کی تقریر سونا مت یہ دیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھو بول دے اے زور سے بول دے اور محبت سے بول توجہ چاہوں تو یہ سننے والا کیا سمجھے گا بے شک لیکن گڑی پھاڑ کے یوں یوں کرتا ہے بولو صحیح ہے کہ غلط اپنی ضعیفہ ماں کو سو روپیہ دینے میں چھاتی پھٹتی ہے دیری کیا بات ہے درہ واہ 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 حق فرمایا ہے سچ فرمایا ہے بلکل بے شک واہ 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 پوری تقریر ہے سبان اللہ اے تو بلیاوی کو دے گا پتہ نہیں دعا دے نہ دے اللہ اللہ لیکن ماف کر اگر تیری ماں کو پتہ چل جائے نا اللہ کہ کسی مسجد میں اس کے بیٹے نے اپنی ماں کی طرف سے ایک بری سیمنٹ دے دیا ہے تو پھر اس کا ہاتھ چلو میں چھک کر رب کی بارگاہ میں اٹھتا ہے ادھر بات کو لوٹوں گا میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے جیسی 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 جیسی